اسلام علیکم سوڈنٹس ہمیں انس فارمکالوجی بڑھے تھے اور انس فارمکالوجی کو جیسے میں پریویسلی بہت دفعہ ایکسٹین کر چکی ہوں کہ ہم دو پارٹس میں بڑھتے ہیں کیونکہ اس کے دو سسٹمز ہیں ٹھیک ہے کون سے دو سسٹم ہیں اس کا کال انرجک سسٹم ہوتا ہے اور ایڈری نرجک سسٹم ہے جو کال انرجک سسٹم ہے اس کو ہم دو پورشنز میں بڑھتے ہیں یعنی ہم اس فارمک کے اندر وہ ڈرکس پڑھتے ہیں جو کال انرجک ایکٹیویٹی کو کیا کرتی ہیں انہینس کرتی ہیں کوپی کرتی ہیں ممک کرتی ہیں سو وہ والی ڈرکس جو باڈی کے اندر جاتی ہیں اور انڈوجینیس سبسٹانسز اور نیورو ٹرانسمنٹر کے ایفیکٹ کو کوپی کرتی ہیں ممک کرتی ہیں ان کو ہم ایگنسٹ بولتے ہیں سو جو کال انرجک سسٹم کی ایکٹیویٹی کو بڑھائیں گی وہ کال انرجک ایگنسٹ ہیں اب یہ کس طرح سے ڈرکلی اور انڈرکلی کال انرجک سسٹم کی ایکٹیویٹی کو بڑھاتی ہیں یہ پریویس چپٹر کے اندر اور پریویس ویڈیوز میں ہم بہت ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں سو یہاں میں یہ ساری چیزیں ریپیٹ نہیں کروں گی دوسری چیز ہم نے پڑھنی ہوتی ہے جو کہ کال انرجک سسٹم کی ایکٹیویٹی کو کم کرے گی ڈپریس کرے گی انہیبٹ کرے گی سو وہ ولی ڈرکس جو جائیں گی اور آپ کی باڈی کے فنکشنز کو انہیبٹ کرے گی ڈپریس کریں گی بلوک کریں گی وہ کیا کہلاتی ہیں انٹیگنسٹ اور کیوں کہ کال انرجک ایکٹیویٹی کو کم کرنا ہے تو ان کا نام کیا ہوگا کال انرجک انٹیگنسٹ سو آج کے ویڈیو کے اندر میں آپ کو کال انرجک انٹیگنسٹ کے بارے میں پڑھاؤں گی کال انرجک انٹیگنسٹ کے بارے میں بچوں لرننگ آؤٹکمز کیا ہیں آپ کو کیا کیا بتاؤنا چاہیے سب سے پہلے اس کی کلاسیفیکیشن آ جاتی ہے سو کلاسیفیکیشن آپ کو بتاؤنا چاہیے کہ اس کو ہم کونسی ٹائپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد بڑی امپورٹن ڈرگ ہوتی ہے ایٹروپین ٹھیک ہے یہ مست نون ہمیں ہے ایٹروپین اس کے سارے ایفیکٹ کلینکل ہم اس کو یوز کر رہے ہیں نہیں کر رہے کب کر رہے ہیں اور کب یوز نہیں کر رہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں بھی آپ کو پڑھاؤں گی اس کے بعد ہم نے کچھ کلینکل کنڈیشن کے ساتھ ریلیٹ کر کے نا ڈرگس کو پڑھنا ہے جیسے کہ ہم نے موشن سکنس ہو رہی ہے اگر کسی انسان کو ٹھیک ہے تو موشن سکنس کا پیرا سمپیتھیک ایکٹیوٹی کے ساتھ کیا لینا دینا ہے ٹھیک ہے اور کس طرح سے ہم کلینرڈی کے انٹیگنس اور کون سا کلینرڈی کے انٹیگنس دے کے موشن سکنس کو ڈیکریز کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں تو سکوپل مائن دیکھ کے کر سکتے ہیں سیم ایس اسی طرح ہم پڑھیں گے کہ اگر ہمارے بلیڈر میں کوئی اشو آ رہا ہے ٹھیک ہے تو بلیڈر کے ساتھ کلینرڈی ایکٹیوٹی کا کیا لینا دینا ہے اور اگر ہم انٹیگنس دیں گے بلوک کر دیں گے تو کیا ایفیکٹ آئے گا سو یہ ایفیکٹ اور یہ ڈرگ اور انٹیگنس کے آپ کو اس طرح سے یوزز آنے چاہیے جو سینیریو بیسٹ آپ سے پوچھے جاتے ہیں آئیز میں کوئی اشو ہے تو اس کے لیے کلینرڈی ایکٹیوٹی کیوں رسپونسیبل ہے اور اس کو بلوک کرنے سے کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں کون سی ڈرگز یوز کریں گے اسی طرح جی آئی ٹی کے لیے ریلیٹر ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے باری باری پڑھنی ہیں سب سے پہلے کلاسیفیکیشن سے سٹارٹ کروں گی کلاسیفیکیشن سے سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا اس کی ریسپٹر کے بارے میں پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے سو کولینرڈی اینٹیگنس ہم کیا دیتے ہیں ریسپٹر سلیکٹیوٹی پر ڈپینڈ کرتے ہیں اگر تھوڑا سا میں ریوائز کر رہا ہوں تو ہمارے پاس یہ پری سینیپٹک میمبرین ہوتی ہے اور یہ کیا ہوتی ہے پوس سینیپٹک میمبرین یہاں پہ کیلشیم انفلکس کی وجہ سے کیا ریلیز ہوتا ہے ایسی ٹائل کولین اور ایسی ٹائل کولین نے کیا کرنا ہے ریسپٹر پہ اٹیچ کرنا ہے اب یہ جو ریسپٹر ہیں ایسی ٹائل کولین کے یہ دو طرح کی ہوتے ہیں مسکیورینک بھی ہوتے ہیں اور نیکوٹینک بھی ہوتے ہیں کیوں مسکرانک کہتے ہیں کیوں نیکوٹینک کہتے ہیں بہت ڈیٹیل میں آلریڈی ہم پڑ چکے ہیں ڈیپینڈنگ اپون کے ایک پوس سینپٹک میمبرین جو ہے وہ کون سی ہے ایفیکٹر آرگن کون سا ہے اگر تو یہ سینپٹک لفٹ ہوا یعنی یہ نیکوٹینک سینپٹک سپیس یا گنگلیا ہوا تو پھر یہاں پہ کیا ہوگا نیکوٹینک ریسپٹر ہوگا اگر یہ نیورو مسکولر جنگشن ہوئی تو بھی نیکوٹینک ریسپٹر ہوگا لیکن اگر یہ آئیز کی میمبرین ہوئی یا پھر یہ ہمارے پاس کئی ہارٹ کی میمبرین ہوئی جی آئی ٹی کی ہوئی سموث مسلز وغیرہ ہوئے تو پھر یہ کون سے ریسپٹر ہوں گے مسکرانک سو ہم تھوڑی دیر کے لیے کیا کر لیتے ہیں سپوس کر لیتے ہیں کہ دونوں پڑے ہوئیں ٹھیک ہے تو ایسی ٹائل کولین جو ہے وہ مسکرانک کو سٹیومیلیٹ کرے گا اور رسپانس جنریٹ کرائے گا اسی طرح ایسی ٹائل کولین نیکوٹینک کو بھی سٹیومیلیٹ کرے گا اور رسپانس کرا دے گا ٹھیک ہے ہم اگر ایکٹیوٹی کو کام کرنا چاہے ہیں تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم مسکرانک ریسپٹر کو بلوک کر دیں اور ہم نیکوٹینک کو بھی بلوک کر دیں تو یعنی کہ انٹیگنس میں ہم کیا دیں گے انٹیگنس کے اندر یا تو ہم مسکرانک بلوکرز دیں گے ٹھیک ہے یا ہم کیا دے دیں گے مسکیورینک بلوکرز دے دیں گے تاکہ ہم کس کو بلوک کر دیں مسکیورینک ریسپٹر کو انٹی مسکیورینک ڈرگز دے دیں گے یا کیا دے دیں گے نکوٹینک بلوکرز دے دیں گے اور نکوٹینک ریسپٹرز کو بلوک کر دیں گے جب ریسپٹرز بلوک کر دیں گے تیسے ٹائلکورین اٹیچ نہیں ہو سکتا اٹیچ نہیں ہو سکتا تو رسپونس نہیں آ سکتا یہ بات سمجھ آگئی اب یہ جو نیکوٹینک بلوکر ہے بلکہ یہاں پہ ہماری ایک تیسری ٹائپ بھی آتی ہے اور تیسری ٹائپ کو ذرا میں بعد میں بتاتی ہوں نیکوٹینک بلوکرز جو ہے بچو پریویس نالج ریکال کرو تو میں نے بتایا تھا کہ نیکوٹینک ریسپٹرز دو طرح کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو ہمارے پاس ایک ہمارے کہاں پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں گنگلیاز کے اندر سینابس کے اندر تو یہ جو گنگلیاز کے اندر سینابس کے اندر ہوتے ہیں نیورون نیورون سینابس کے اندر جو نیکوٹینک ریسپٹر ہوتا ہے یہاں پہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں این این ریسپٹر ٹھیک ہے اسی طرح نرف یا نیورون اور مسل کی جنگشن پہ بھی جو پریزنٹ ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں نیکوٹینک ریسپٹر یہ جو پوس سینابتک نیورون ہے یا سٹائل کولین ریلیز کرے گی اور یہ آکے سکیلٹل مسل کے ریسپٹر پہ اٹیچ ہوگا اور ریسپٹر کو سگنل دے گا تو یہ جو مسل کے اوپر ریسپٹر ہوتا ہے یہ بھی نیکوٹینک ہوتا ہے لیکن کیونکہ یہ نیورو مسکولر جنگشن پہ پریزن ہے تو اس کا نام ہم نے کیا رکھا ہے نیورو مسکولر جنگشن نیورون اور نیورون پہ جو ہیں وہ نن ہیں سو نیورون والے جو ریسپٹرز ہیں ان کو بلوک کرنے کے لیے الگ ڈرگز موجود ہیں یعنی یہ جو نن ریسپٹرز ہیں یہ موسلی کہاں پہ ہوتے ہیں گنگلیا میں تو اگر ہم اسے بلوک کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا دے دیں گے گنگلیونک بلوکرز یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نیکوٹینک بلوکرز کے اندر سپیسیفیکیشن آ گئی ہے کہ ایدھر آپ گنگلیا کے لیول پہ بلوک کرنا چاہتے ہو یا نیورو مسکولر جنگشن کے لیول پہ بلوک کرنا چاہتے ہو اگر گنگلیا کے لیول پہ بلوک کریں گے تو ہم سپیسیفیکلی گنگلیونک بلوکرز دیں گے نیکوٹین جو سموکنگ کے اندر ہے وہ بھی ایک گنگلیونک بلوکر ہے لیکن گنگلیونک بلوکرز ہیں ان کا بڑا کمپلیکس سا کام ہے ٹھیک ہے اگر ہم ڈیٹیل کریں گے ان کو اتنا زیادہ یوز نہیں کیا جاتا دوسرا ہم کیا دے سکتے ہیں این ایم بلوکر جنہیں ہم کیا کہیں گے نیورو مسکلر بلوکرز ٹھیک ہے تو یہ جو نیورو مسکلر بلوکرز ہوں گے ان کو دینے سے کیا خائدہ ہوگا کہ آپ کی نیورو مسکلر جنکشن بلوک ہو جائے گی ایسی ٹائل کولین ان نیکوٹینک ریسپٹر پہ لگے گا نہیں اندر رسپانس نہیں جائے گا اور کانٹریکشن نہیں ہوگی اور آپ کے سموٹھ مسلز ریلیکس کر جائیں گے تو سام ٹائم پیشن آپ کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے ٹانک کانٹریکشن کے ساتھ اس کے مسلز کو ریلیکس کرنے کے لیے نیورو مسکلر بلوکرز دیں گے تو ہم کیا کر دیں گے مسلز کو ریلیکس کرا دیں گے تو یہ یوز کی جاتی ہے فور مسل ریلیکسیشن یا مسل ریلیکسنٹ ہے اب یہ جو نیورو مسکلر بلوکر ہے نا بچو دیپنڈنگ اپون دیئر میکنیزم آف ایکشن دیپنڈنگ اپون دیئر میکنیزم آف ایکشن ان کو ہم نے فردر دو ٹائپس میں ڈیوائٹ کیا ہے جب یہ اس پوس سینیپٹک میمبرین کا یہ جو ریسیپٹر ہے نا اس کو جب یہ ڈرکس جا کے کیا کریں گی یہاں پہ یہ چاہتی ہیں سیٹائل کو لین نہ لگے تو یہ جو نیورو مسکلر بلوکر ہے یہ جا کے اس ریسیپٹر کو کیا کریں گی بلوک کر دیں گی نا تو یہ دو طرح سے بلوک کریں گی یا تو یہ اس کو ڈی پولرائز کرا کے بلوک کریں گی یا نون ڈی پولرائزنگ بلوک کرز ہوں گی اب کیا ڈیفرنس ہے آگے بتاؤں گی میں کیا تو یہ کیا ہوں گی ڈی پولرائزنگ نیورو مسکلر بلوکرز ہوں گی یا نون ڈی پولرائزنگ نیورو مسکلر بلوکرز ہیں اب یہ ان کا میکنیزم آف ایکشن ہے کس طرح سے یہ میں آگے بتاتی ہوں تو آپ کو جو پہلی چیز ہے کلاسیفیکیشن وہ سمجھ آگئی کہ انٹاگنسٹ جو ہیں وہ نیکوٹینک بلوکر بھی ہوں گی اور مسکلرینک بھی نیکوٹینک کیونکہ دو ٹائپز کی ہیں یا گینگلیا میں ہیں یا نیورو مسکلر جنگشن پہ ہیں تو اسی طرح ہمارے پاس گینگلیونک بلوکر آ جائیں گی اور نیورو مسکلر جنگشنل بلوکر آ جائیں گی یہ نیورو مسکلر جنگشنل بلوکر یا تو ڈی پولرائز کر کے بلوک کریں گی یا نون ڈی پولرائزنگ سٹیٹ میں اس کو بلوک کر دیں گی تو depending upon their mechanism of action دو طرح کی ہیں اب یہ وری بات آپ کو سمجھ آگئی میں نے کہا ایک اور طرح کی بھی ہمارے پاس antagonist ہیں اب ایک اور طرح کی antagonist کیا ہیں نورملی یہاں پہ جب acetyl kulin آتا ہے تو اس کو degrade کرنے کے لئے کیا پڑا وہ ہوتا ہے acetyl colonist traces یہ acetyl kulin کو degrade کر دیتی ہیں اور اس کے action کو terminate کر دیتی ہیں لیکن اگر patient آپ کے پاس آیا تھا اور اس کی colinergic activity کم تھی اور اس نے آپ کو آپ نے اس کو کیا دے دیا اور یہ انٹریکٹ ایگنیس تھا اس نے جا کے کیا کیا acetyl colonist trace کو بلوک کر دیا جب acetyl colonist trace بلوک ہو گیا تو یہاں پہ acetyl kulin کے لیولز بڑھ گے جب اس کے لیولز بڑھ گے تو یہ بار بار receptor کو ستملیٹ کرے گا اور کیا بڑے گی colinergic activity بڑھے گی اب colinergic activity بڑھ گی اور patient آپ کے پاس آیا تو آپ اس کو کم کھڑنے کیلئے کیا کرو گے اس کے coliner traces کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کر دو گے تاکہ یہ coliner traces ان acetyl kulin کو دوبارہ سے ڈیگریٹ کرنا شروع کر دے اور ان کے لیولز کو کم کریں سو ایگنیسٹ دیا وہ تھا جس نے اس کو کیا کیا ہے انیکٹیویٹ کیا ہے اب ہم انٹیگنیس دیں گے یا ری جنریٹرز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ری جنریٹر جنہیں ہم oxyme بھی کہتے ہیں ہم کی ری جنریٹرز دیں گے جو جا کے acetyl colonist trace کو اس ایگنیسٹ کے ایفیکٹ سے ہٹا دیں گے یہ oxyme اس ایگنیس کے ساتھ بائنڈ کر کے اس کو ہٹا دیتی ہیں اور acetyl colonist traces کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کرتی ہیں اور یہ acetyl kulin کو ڈیگریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو تیسری ٹائپ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے colinist trace ری جنریٹر جیسے کہ oxyme وغیرہ یا پرائیڈلو اگزائیم یا کچھ اس طرح کی ڈراغ ایسا ہی ہے تو یہ ہمارے پاس ہو گئے اس کی کلاسیفیکیشن colinergic antagonist can be muskuranic اور nicotinic اور میبی ڈی جنریٹر nicotinic blocker میبی ganglionic اور neuromuscular blocker neuromuscular آگے سے دو ترہا کی ہیں depolarizing یا non-depolarizing اب ہمارے پاس important چیز آ جاتی ہے important drug آ جاتی ہے antagonist جو کہ کیا ہے اٹروپین ہے ٹھیک ہے کیا ہے اٹروپین ہے سو اٹروپین کو ہم ڈسکس کرتے ہیں بی